شہرے قائد میں ٹرافک جیم کا مسئلہ شہریوں کے لیے دردے سر بن گیا ملک بھر سے آنے والی ٹرافک کے لیے بائی پاس لیاری ایکسپریس وے بنانے سے شہر میں ٹرافک کے دباؤں میں کمی ضرور ہوئی ہے لیکن ٹرافک جیم کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا مزید تفصیلات جانتا ہے اپنے نمائندے ندیم شہزاد سے جی ندیم بتائیے گا شہرے قائد کے اگر بات کی جائے تو اس کے اطراف میں آنے والی جتنی بھی مین شہرہ ہے جس میں اس وقت نیشنل ہائیوے ہے سپر ہائیوے اس کے ساتھ ہب ریور روڈ یہ وہ مین شہرہ ہیں جو کراچی کے اندر داخل ہوتی ہیں بلوچستان سے آنے والی شہرہ جو ہب ریور روڈ ہے اس کے ساتھ نیشنل ہائیوے تھٹا سے آنے والی جو شہرہ ہے جو سنس ہوتی ہوئی ادراباد سے آتی ہوئی وہ بھی کراچی کے اندر داخل ہوتی اس کے ساتھ ہی سپر ہائیوی ہے جو کہ مین کراچی کی اس مین شارہ ہے جو کراچی سے لے کر لنڈی کوتل تک پشاور تک جاتی ہے اس حوالے سے اب تک یہ اگر بات کی جائے تو اس میں جو بائی پاس بنائے گے شہر کے اندر اس کے اطراب میں سیڈوں پر بائی پاس بنا دیے گے کہ ٹریفک کے رش کو کم کرنے کے لیے ٹریفک کے روانی کو بحال رکھنے کے لیے اس لیے یہ وہ بائی پاس اس وقت میں کراچی کے بائی پاس پر کڑاؤ اس سے بننے سے چونکہ شہروں کے اندر پہلے ہی دیکھا جائے انکروچمنٹ ہے یہاں پر پتھارے لگے میں جس پر بارہ بار حکومت دے دعوے بھی کیے لیکن وہ دور نہ کر سکیں اس لیے ہم جانتے ہیں ایک شہری بھی ہمارے ساتھ ہیں جی آپ بتائیں کہ کیا یہ پتھارے دعوے جو کیے گئے انکروچمنٹ ختم کی جائے گی بائی پاس بننے سے مسائل تو حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں ہائی ویز کی جتنی ہائی ہیوی گاڑی ہیں تو شہر کے مسائل کیسے حل ہوں گے شہر کے مسائل تو اپنی جگہ ابھی بھی موجود ہیں کئی مطلب جو دعوے کیے گئے جو وعدے کیے گئے وہ اس طرح پورے نہیں ہوئے ابھی بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو مختلف الیکشنوں میں ہوتی رہی ہیں بلدیات میں بھی ابھی نظر آتا ہے سن گورنمنٹ کے بھی جتنے دعوے تھے اس کے علاوہ فاقی جو رمائندے تو انہوں نے بھی بہت سار دعوے کیے سب کو فنڈ ملتے ہیں ان کے لیکن اس طرح پورے نہیں ہو لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ جو رستے بنیں اس وقت جو خاص کر کے شہر سے مختلف علاقوں کو ملانے کے لیے آپ جیسے کراچی سے آپ ہب کی طرف جائیں گے یا اندرون سن کی طرف جائیں گے آپ نورڈن بائی پاس پہ جائیں گے تو مختلف علاقوں پہ بہت اچھے سڑکیں بنی ہوئی ہیں موسیقی